دوستو ہریانہ ویدان سبا کے چناف سر پر ہیں اور کانگرس کے راشتیہ دیکھ کا پدھ کھالی ہے اس کے چلتے دو بار ہریانہ کے مکہ منترے بھوپندر سنگھ ہڈا کی چنطہ بڑھ گئی ہے بھوپندر ہڈا نے اپنے سمرتکوں کے ساتھ روتک میں 18 کرس کو ماں پرورتن ریلی کرنے کی گوشنا کر دی ہے اس سے ایک بار پھر سے بھوپندر سنگھ ہڈا دوارہ اپنی الگ پارٹی بنانے کی اٹکلوں کو بڑھاوہ مل رہا ہے دوستو آج ہم ہریانہ کی راجنیتی اور بھوپندر سنگھ ہڈا کی اصلی چنطہ کے بارے میں بات کریں گے کرپا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں ہریانہ کی راجنیتی کے سبند میں دو شبد بھی کمنٹ باکس میں جرور چھوڑ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں بھوپندر سنگھ ہڈا دوارہ رویوار کو اپنے نئی دلیشتی نواز پر اپنے سمرتک ویدھائکوں کی بیٹھک بلائی گئی تھی بیٹھک میں کانگرس کے تیرہ ویدھائک شامل ہوئے ویدھان سبا میں کانگرس ویدھائکوں کی گنتی سترہ ہیں بھوپندر سنگھ ہڈا کے سمرتک ویدھائکوں نے ہریانہ کانگرس میں نیترتو پرورتن کی مانگ کو پورا نہ کرنے پر آلہ کمان سے نرازگی پرگٹ کی ہڈا سمرتک ویدھائک ہریانہ کانگرس کے پردھان اشوک تور کو بدلنے کا پرستہ پاس کر کے ہائی کمان کو بھیج چکے ہیں اس کے چلتے بھوپندر ہڈا سمرتکوں کی اور سے اپنے سطر پر ابھیان شروع کرنے کی گوشنہ کی گئی ہے ہڈا سمرتکوں نے اٹھارہ اگرس کو روتک میں ماہ پرورتن ریلی کا آیوجین کرنے کی گوشنہ کی ہے ریلی کی تیاریوں کے سلسلے میں چار اگرس کو روتک میں ہی ایک بیٹھک بھی بلائی گئی ہے دوستو آئیے اب جرہ کانگرس آلہ کمان کی بات کر لیتے ہیں کانگرس ہائی کمان نے ہریانہ کے مکہ منتری پت کے تینوں بڑے دعوے داروں کو لوگ صبح چناو میں اتار کر اگنی پرکشا لی تھی پوپندر سنگھ ہڈا نے سونی پت، اشوک تمرد نے سرسا اور کماری شیل جانے امبالا سے چناو لڑا تھا اس سمیں کہا بھی گیا تھا کہ چنڈی گھڑ کا راستہ دلی ہو کر جاتا ہے لیکن مکہ منتری پت کے تینوں دعوے داروں میں سے کوئی بھی لوگ صبح کا چناو نہیں جیت سکا تھا اب بتائیے ہائی کمان کرے بھی تو کیا مقابلہ بلکل برابر کا ہے ایسے میں ہریانہ کانگرس ادھاکس یا مکہ منتری کا چیرہ بدلنے سے کیا کچھ فرق پڑنے والا ہے ہریانہ ویدان صبح چناو کے نتیجے کیا ہوگے سب ہی کو پتہ ہے کانگرس ہائی کمان کو بھی اور بھوپندر سنگھ ہڈا کو بھی دراصل بھوپندر سنگھ ہڈا کو اپنا روتک کا قلعہ درکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے روتک لوگ سبہ ہڈا پروار کی پرمپراغت سیٹ ہے ابھی تک ہوئے ستنہ چناووں میں سے نو بار روتک سے ہڈا پروار کا صدق سہ چنکر لوگ سبہ میں پہنچا ہے روتک سے بھوپندر سنگھ ہڈا کے پتہ رنویر سنگھ ہڈا تین بار جیت کر لوگ سبہ میں پہنچے تھے خود بھوپندر سنگھ ہڈا نے تین لوگ سبہ چناو روتک سے جیتے ہیں بھوپندر سنگھ ہڈا کے پتر دوپندر ہڈا بھی روتک سے لگا تار تین بار لوگ سوہ چناف جیتے ہیں بطور مکہ منتری بھوپندر ہڈا کے دش فرش کے شاشن میں سرکار کا فوکس روتک پر ہی رہا ہے لوگ سوہ چناف میں بھاج اپا کے اروندر سرما کے ہاتھوں دوپندر ہڈا کی ہار نے بھوپندر سنگھ ہڈا کو چنتہ میں ڈال دیا ہے اتنا ہی نہیں بھاج اپا دوارہ بھوپندر سنگھ ہڈا اور روتک پر خاص طور پر دھیان دیا جا رہا ہے 21 جون کو انتراشتی یوگ دیوست پر روتک میں ہوئے راجہ ستر کے کاریکرم میں بھاج اپا ادھاکس امیت شاہ شامل ہوئے تھے بھاج اپا کے کاریکاری ادھاکس جی پی نڈا بھی پچھلے مینے دو دن کے ہریانہ دورے پر آئے تھے دونوں دن جی پی نڈا نے روتک میں پرواز کر کے راجہ کی راجنیتی کا جائل جا لیا تھا نریندر مودی سرکار دورہ بھی بھرشتہ چار کے معاملوں میں پوپندر سنگھ ہڈا کے کلاف سی بی آئی اور ای ڈی کا دائرہ لگاتر تنگ کیا جا رہا ہے اصل میں انبویر مانے جانے والے مکہ منتری منورلال کھٹر نے پریوارواد اور بھرشتہ چار پر ادھارت ہریانہ کی راجنیتی سنسکریتی کو پوری طرح سے بدل دیا ہے سرکار اور سنگھٹن میں اچھا تیال مل دکھائی دیتا ہے ویسے بھی راجنیتی اب پار ٹائم جوہ نیرہ کی چناف سے پہلے چھے مینے جنتہ میں گئے اور کام بن گیا پھانگرش کے نیتاؤں کو راجنیتی کے اس نئے محاورے کو سمجھنا ہوا آنے تھا چاہے کتنے بھی چہرے بدلے جائیں تصویر بدلنے کی کوئی امید دکھائی نہیں دیتی دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد